اب عدبی اسلوبیات اور عدبی تنقید یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں مخالف سمت کا تعیون کرتی ہیں عدبی اسلوبیات میں نے پچھے لیکسر کے اندر بھی جانا کہ وہ جدید طریقہ کار پر بات کرتا ہے سائنسی طریقہ کار کے مطابق بات کرتا ہے غیر جانب داری موزز ناظرین و ساموین طلبہ و طالبات آپ کے خدمت میرا سلام اور عدابی ہے آپ کے لئے دعا گوں کہ رب کائنات کی پاک ذات آپ کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھیں جیسا کہ جانتے ہیں کہ عدب اور تنقید کا ایک بہر بڑا ہی گہرا رشتہ اور باہم بھی مشاہبت کے طور پر ملتا ہے اس کے اندر تنقیدی صلاحات اور نظریات ایسے ایسے جاندار اور متحرک نظر آتے ہیں کہ وہ کاری کے لئے ایک نئی راہیں استوار کرنے کے لئے اور تحقیق کا راستہ واضح کرنے کے لئے وہ ثابت ہوتے ہیں آج اسی انتبار سے ہم آپ کے سوالوں کی روشن میں عدبی تنقید اس کے بارے میں جانے کہ یہ کیا ہے کیوں ہے اور کس انداز میں اور اس کا بنیادی موقف یا مقصد وہ ہمارے سامنے کس قدر کھل کر سامنے آتا ہے تجزیہ ایک روایتی قسم کے طور پر ہے جو ماضی سے اب تک اور مستقبل تک جانے کے لئے اپنے اپنے راستے پر ہم ابت تیار ہے جس کو عدبی روایت یا عدبی تنقید کے معنی میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا کہا جا سکتے ہیں اور اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ مطن ہوتا ہے جو مصنف نے مجسم کر کے اپنے خیالوں کی صورت میں صفحہ کرتاز پر کیا تھا اس اعتبار سے دیکھیں تو اس میں موجود وہ روایتی موضوعات جو اس کلچر اور معاشر میں رہتے ہوئے مصنف نے مجسم کیا ہے یا ان کو پریزنٹ کیا ہے اس کے اندر اس کی جانبداری یعنی منشاہ مصنف کے مطابق بات کرنی ہے اس کے خلابات نہیں کرنی ہے اور خارجی عوامل جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں جس کے وزریعے سے یا ان ذرائع سے وہ مطن وہ ٹیکس وجود میں ہے ان کو زیر بحث کیا جاتا ہے یہ کہہ عدبی تنقید کے معنی میں کہا جا سکتے ہیں اب عدبی اسلوبیات اور عدبی تنقید یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں مخالف سمت کا تائین کرتی ہیں عدبی اسلوبیات میں ہم نے پچھے لیکسر کے اندر بھی جانا کہ وہ جدید طریقہ کار پر بات کرتا ہے سائنسی طریقہ کار کے مطابق بات کرتا ہے غیر جانبداری کی بات کرتا ہے اور تحقیقی زبان پر زور دیتا ہے جبکہ جو عدبی تنقید ہے وہ اس پہ بات نہیں کرتی بلکہ وہ اس کے خلاف کام کرتی ہے ان کے مابین افتراک پایا جاتا ہے ایک خاص فرق پایا جاتا ہے وہ فرق اصل میں عدبی تنقید اور عدبی اسلوبیات کو دور دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں آپ ان میں دیکھیں تو وہ فرق کیا ہے ہم اس بات کو سادہ لفظوں کرنے جانتے ہیں اب عدبی تنقید عدبی اسلوبیات سے کس لحاظ سے فرق کرتی ہے پہلی اور اہم چیز روایتی طریقہ کار کا تصور پیش کرتی ہے جو روایت سے چلتی ہے نہیں باپ دادہ سے چلتی ہے آرہی ہے ماضی سے چلتی ہے اس میں کئی رتی برابری کو فرق نہیں بلکل ویسے کے ویسے وہ چلتی ہے وہ روایتی طریقہ تصور یا تجزیہ کہلاتا ہے دوسری اور اہم چیز کی ہے وہ ہے موضوع کا مطالعہ یعنی مصنف نے جو انتحاب کیا ہے مصنف کے مطابق بات کیجئے کہ مصنف نے اس کو کیوں کیا ہے مصنف نے اس کو کس لیول پر کیا ہے مصنف کا اس کو انتحاب کرنے کا مقصد کیا تھا یعنی اس میں مرکز کیا ہے وہ مصنف ہو گئے سے انتحاب کرنے والے کا مرکز شامل کیا جائے پھر تیسری اور اہم چیز کیا ہے وہ تاثراتی رویہ ہے یعنی منتحب شدہ جو الفاظ ہیں مصنف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جو کاری پر روب دب دبا اور معاشر کے ان چیزوں کو قریب لے کے آنے کا جو بیرونی طور پر یا خارجی طور پر ہوتے ہیں ان کے بارے وہ بات کرتے ہیں پھر ذوق ذاتی پسند و ناپسند پر مبنی بات ہوتی ہے یعنی کاری کی بجے وہ مصنف کی منشاہ کے مطابق ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف کا یہ نقطہ نظر ہے مصنف اس بات کو اس نظریے کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کی یہ آئیڈیا یہ ولا ہے یعنی اے ٹو زی کہہ ہے وہ مصنف کی منشاہ کے مطابق اور اس کے نظریات کو ہائیلٹ کرنے کی کوشکت ہے جبکہ اس کے اندر کاری کے اپنی ذاتی منشاہ نہیں ہوتی ہے جانبداری کی بات ظاہری بات ہے جب کاری اپنا نظریہ اس میں ایڈ نہیں کر سکتا تو نقاد اپنی رائے پیش نہیں کرتا صرف مصنف کے نکتہ نظر اور اس کی تخلیق پر اکتفا کرتا ہے تو وہ جانب داری کے زمرے میں گئے اور عدبی تنقید اسی چیز کا نام ہے خارجی عوامل یعنی اس کے داخلی نہیں انٹرنل نہیں بلکہ آؤٹر کی بات کر رہا ہے اکسٹرنل کی بات کر رہا ہے جو خارجی عوامل جو بیرونی طور پر تہرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ معاشرہ ہے وہ قد و قامت ہے وہ تاریخ ہے وہ کوئی بھی ایسا معاشرہ نظریتی چیز جو اس معاشرے کے اندر عدگیت عوامل پر مبنی ہوتی ہے ایان ہوتی ہے ان کو وہ چیز لے کر سبتا ہے اب مصنف کی اہمیت اس میں خاص شامل ہے یعنی ہر بات میں ہر جملے میں ہر تحریر میں مصنف کی منشاہ کو فوقیت دی جاتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور خاص کر اس میں جو آخری چیز وہ ہے تشبیحات و استعرات ہے یعنی پرانا مبالگہ طریقہ بیعہ ہے جس میں جدید طریقہ استعمال نہیں کیا جائے تھا بلکل روایت تاثرات جانب داری مصنف کی منشاہ اور مصنف کو اہمیت دینے کی اعتبار سے ہیں یہ مجموعی طور پر جو آٹھ سے نو جو نکات ہیں یہ عدبی تنقید اور اس کی اہمیت کو اس کے پاس منظر کو اجاگر کرتے ہیں اور اسی بنافس کو عدبی تنقید کہا جاتا ہے ہمارا یہ تھا آج کا محصر موضوع آپ کا کوئی سوال کو رہے ہو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ ہو تو ضرور کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ